بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے زبردست ہوں گے کل کا ٹریڈنگ کا دن ہمارا بہت شاندار رہا فیزیکل گولڈ والوں کو بھی میں بڑے سہارے دیتا رہا لیکن شکایت یہ ہے کہ کل کی ویڈیو جو رات کی تھی آپ نے نہیں دیکھی مجھے دکھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑی میند سے ویڈیو بناتے ہیں بہت ہی میند سے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے لئے ہی بناتے ہیں اچھا فیزیکل گروپ کا جو ہماری انٹری ہے وہ آج انشاءاللہ میں کچھ آٹھ دس لوگوں کے لئے کھولوں گا تو انشاءاللہ جو جو ہے وہ آج لازمی مجھے جو ہے وہ میسج کر دے تو جتنی جردی ممکن ہوگا وہ میں ان کو ایڈ کر لوں گا جس کا پہلے آیا ہوگا میسج میں اسے پہلے کر لوں گا اب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ہفتہ پہلے میسج کیا تو آپ کہیں کہ انکل وہ میں نہیں پڑھتا ہوں وہی دیکھیں میرے اوپر پہلا فرض میرے گروپ کے لوگوں کا ہے جو میرے پہ اعتماد کر کے میرے پاس آگے ہیں ٹریڈنگ گروپ بھی ہے فیزیکل گروپ بھی ہے اچھا ایک بات اور فیزیکل گروپ بلکل فری ہے یہاں پر کوئی کسی سے پیسے مانگے کوئی بھی کہ جی ہم گروپ کے اندر یہ وہ فلائرنٹ پہنا اس کے اندر کسی کی ایڈویٹیزمنٹ ایون میں اپنی ایڈویٹیزمنٹ نہیں کرتا ہوں میں اپنا جو الائدہ پرائیوٹ ہے وہ کر لیتا ہوں لیکن گروپ کے اندر کسی قسم کے ہم گولڈ کے علاوہ بات نہیں کیا کرتے اور ٹریڈنگ گروپ جو ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ لنک سے اکاؤنٹ بنائیں گے میرے لنک سے اکاؤنٹ بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو میں شامل کر لوں گا سب سے پہلے تو ہم فیزیکل گروپ فیزیکل گولڈ کے بارے میں معلومات فیزیکل گولڈ کی بات کرتے ہیں کہ بہت بچے گھبرائے ہوئے تھے بہت بہت گھبرائے ہوئے تھے اور کہ جی نیچے چل پڑا تھا اور زیادہ تر آوازیں یہ آنے لگیں تھی کہ جی نیچے جائے گا نیچے جائے گا نیچے جائے گا ہم نے سیونٹیز کا رکھا ہوا تھا اور سیونٹیز تک آپ دیکھیں وہ گیا اور وہاں سے ہم نے خریداری کروا دی تھی جنہوں نے نہیں کی جو نہیں سمجھتے پتہ نہیں وہ مزید بار بار پوچھتے ہیں مجھے ایون آج بھی ابھی بھی میسیج آیا ہے کہ انکل گولڈ خرید لیں بھائی خدا کو مانو جب نیچے تھا تو کہاں تھے یہ خیال کیا کرو اور پھر ایک بات اور بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ گولڈ ہم نے اگر کہہ دیا تو ہم نے گارنٹی دے دی ایسا نہ کیا کریں بھائی ہم لوگ بھی آپ کی طرح عام انسان ہیں لیکن ہم کچھ پڑ پڑا کر کچھ ادھر ادھر سے تحقیق کر کے کچھ رپورٹس پڑھ کے کچھ گراف دیکھ کے کچھ ٹیکنیکلی دیکھ کے کچھ فنڈمنٹلی دیکھ کر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی گولڈ کہاں جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے اندر کوئی اور کوالٹی نہیں ہے اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کی ذات کا جو ہے وہ بڑا پن ہے گریٹنس ہے کہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کی جو کا علم ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو عزت بخشتا ہے خیر فیزیکل گولڈ کی ہم بات کر رہے تھے تو ستمبر چھے ہے یہ گولڈ پچیس سو سولہ پہ چل رہا تھا جب میں یہ لکھ رہا تھا ابھی یہ چل رہا ہے پچیس سو انیس ٹھیک ہے ہاں اس نے تقریباً پچیس سو بیس کا مار ہی دیا ہوگا اور چھبیس دو لاکھ پیسٹ ازار آٹھ سو ستر روپے میں بھائیگ دو لاکھ چھہ سٹ ازار چار سو ستر روپے میں سیلنگ ہے پیس کی پھر جو روہ ہے دو لاکھ تریس سٹ ازار سات سو ستر روپے میں بائیگ اور دو لاکھ چونس سٹ ازار دو سو ستر روپے میں سیلنگ یہ ہے جی ریٹ ساب کے گولڈ کے آج اگر مارکیٹ دو پچیس سو چالیس پچاس پچاس کر گئے پھر گولڈ آپ کے ہاتھ نہیں آتا پھر بہت مہنگا ہو جائے گا جنہوں نے خریدہ ہوا ہے ان کے ہو جائیں گے مزے اچھا آج خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے نہیں بھئی آج نہیں میں نہیں مانتا میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ آج آپ کو خریدنا چاہیے ہو سکتا ہے جو میرے کہنے کے خلاف خرید بھی نہیں اور ان کو فائدہ بھی ہو جائے لیکن کیا عقلی کام ہے یہ بھئی دو تین ازار روپے اوپر جائے گا چار ازار چلا جائے گا آپ کے دو ازار تو ایسی کر دیں گے اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہیں جنہوں نے نیچے سے لیا ہوئے وہ مزے میں ہیں میری بات آپ سمجھیں جہاں سے ہم کہتے ہیں وہاں سے آپ لیتے نہیں ہیں ابھی اتنے ہائی ریڈ پر آپ نے رسک لینا ہے ضرور لے لیجئے فائدے میں بھی اللہ کرے آپ چلے جائیں لیکن خیال کیا کریں بہت زیادہ خیال کیا کریں پیسہ کوئی ہرام کا آپ کے پاس نہیں ہے بہت آرام سے بڑے طریقے سے غریب لوگ ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف آئیے انٹرہ ڈی ٹریڈنگ اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف میں ذرا ٹائم بھی نوٹ کرلوں نا یار ٹھیک ہے وہ اس طرح کہ یار مجھے ذرا تھوڑا سا موڈیفائی کرنا ہے اچھا جی ٹریڈنگ کی طرف جب ہم آئیں گے تو فنڈیمنٹل سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں فنڈیمنٹل بہت امپورٹن بہت امپورٹن نیوز ہے بھئی یہ مارکیٹ کو کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں خوفناک ترین نیوز ہیں ٹھیک ہے لہٰذا اس کا بہت خیال رکھے گا میں نے اپنے جو لیولز ہیں وہ تو آپ کے سامنے کیے ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ کینیڈا کا پانچ بچ کے تیس منٹ پر امپورٹن چینج ہے امپورٹن ہے کینیڈا کا انمپورٹن ریٹ ہے امپورٹن ہے لیکن موسٹ امپورٹن آگے پانچ بچ کے تیس منٹ پہ ہی یو ایسی کا ایوریج آرلی ارلنگ ہے پھر یو ایسی کا نون فرم اینا فی کا ڈیٹ ہے بھئی نون فرم امپورٹن چینج ہے اور پھر یو ایسی کا انمپورٹن ریٹ ہے پھر پانچ بچ کے پنتالیس منٹ پر ایف ایم سی میمبر ویلیم کی سپیچ ہے اور پھر آٹھ بجے ایف ایم سی میمبر بولر کی سپیچ ہے ویری ویری ایپورٹن ڈی زبردست قسم کا ڈی ہے میں بتا چکا ہوں کہ اگر یہ ٹونٹی فائی فیفٹی سے اوپر اس نے آپ کو ٹونٹی سکس ہنڈر بہت جلدی نظر آ جائے گا خطرناک ہے خطرناک دن ہے خطرناک دن ہے ٹھیک ہے اب ضروری نہیں ہے کہ یہ بائنگ کی طرف ہی چلا جائے لہٰذا اپنے آپ کو یار سکیور کرنے کے لیے آپ نے میربانی کرنا یار میرے بچوں میربانی کرنا کہ ایسا ضرور لگانا ٹھیک ہے اب ہم آپ کو اس کے ریزسٹنس اور وہ بتاتے ہیں تو پچھے سو بتیس پہلی ریزسٹنس ہے پچھے سو چورتالیس دوسری ٹونٹی فائی فورٹی فور پچھے سو اٹھابن تیسری ٹونٹی فائی فیفٹی ایٹ سپورٹ ٹونٹی فائی زیرو فور ٹونٹی فائی ٹونٹی فور نائنٹی ٹو اور ٹونٹی فور ایٹی فور ٹھیک ہے بچوں بس ذرا خیال رکھے گا بہت خیال رکھے گا ٹھیک ہے سلور سلور کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ٹونٹی اس وقت کا ریٹ ہے اور ٹونٹی ایٹ سکسی فائی اٹھائی سو پیانٹ روپے میں بائنگ اور اٹھائی سو پندرہ روپے میں سیلنگ گول ہے اس کے جو لو لگا ہے وہ ٹونٹی ایٹ سکسی سکسی پوائنٹ سکس سکس اور ٹونٹی ایٹ پوائنٹ اٹھائی ٹھیک ہو گیا بیٹا ریزیسٹنس اس کی ٹونٹی نائن پوائنٹ ونفائی پہلی ٹونٹی نائن پوائنٹ تری فائی دوسری ٹونٹی نائن پوائنٹ سکھ zero تیسری سپورٹ ٹونٹی ایٹ پوائنٹ سکھ ایک پوائنٹ اضافہ ہوا ہے آئل کی بات کرتے ہیں تو بھئی میں آئل میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہوں کچھ لوگ ڈیٹائی سے اگر دے دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں لیکن آئل پکڑائی نہیں دے رہا آئل صحیح طور پر اپنی ڈائریکشن شو نہیں کر رہا بیرش ہے بہت سخت بیرش ہے نیچے ہی آ رہا ہے کسی جگہ بھی ایسا تگڑا نقصان دے گا کہ یاد کریں گے لہذا ایسا ضرور لگائیں سکسٹی سیون پائی سیرو سپورٹ ہے اور سیونٹی پائی سیرو اس کا جو ہے وہ ریزیسٹنس ہے اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے انتہا خیال رکھے گا اللہ حافظ